جی آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے ملٹی پلائر کا کنسپٹ کور کیا تھا پھر کل کے لیکچر میں ہم نے کچھ ٹیسٹ ڈسکشن اور ایم سی کیوز ڈسکس کیا تھے آج کے لیکچر میں سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایکسیلی ریٹر پر ایکسیلی ریٹر دیکھیں آپ کو پتا ہے ایکنومکس میں ہمارا کنسپٹ سیمپل ہی ہوتے ہیں لیکن ان کو پریزنٹ تھوڑا ہم ذرا ہائی ٹیک طریقے سے کرتے ہیں جیسے لا آف ڈیمانڈ ہے آسان سا جس نے ایکنومکس پڑھی ہے اس کو بھی پتا ہے جس نے ایکنومکس نہیں پڑھی اس کو بھی پتا ہے لیکن ہم پریزنٹ کرتے ہیں تو اسے فاربل وے میں پریزنٹ کرتے ہیں اسی طرح ملٹی پلائر کا کنسپٹ بھی بہت آسان لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اسے پھر ڈائیگرام کے ذریعے سے پریزنٹ کیا سیکھا ایکسیلیرٹر کا کنسپٹ بھی بہت ہی آسان ہے لیکن ہم ظاہر ہے اس کو ایکنومکس میں تھوڑا مشکل بنا کے پریزنٹ کریں گے تاکہ پتا چلیں گے کہ ایکنومکس آسان سبجیکٹ نہیں مشکل ہے پہلے اسے ہم کنسپٹ چلی سمجھتے ہیں کنسپٹ سمجھ آ گیا تو اللہ بھی انشاءاللہ سانی سے سمجھ آ جا گا یہ ساری برکنگ اس کی کنسپٹ کیا ہے دو سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے دونوں میں سے کون سی سٹیٹمنٹ ٹرو ہے یا میں بھی دونوں فالس ہوں یا میں بھی دونوں ٹرو ہوں یہ آپ نے انیلیسز کرنا ہے پہلی سٹیٹمنٹ لیبرٹی مارکیٹ میں شوارما شاپس زیادہ ہیں اسی لیے وہاں پہ شوارما کی پروڈکشن کنزمشن زیادہ ہوتی ہے ایک کنسپٹ یہ ہے کیونکہ ملتا جلتا کنسپٹ ہم نے لاؤ سپلائی میں بھی بڑا تھا جتنے زیادہ سپلائیر اتنی زیادہ ہو پہلا کنسپٹ یہ ہے کہ شاپس زیادہ ہیں اسی لیے پروڈکشن آؤٹپوٹ کنزمشن زیادہ ہے دوسری سٹیٹمنٹ لیبرٹی میں کنزمشن ڈیمانڈ زیادہ ہے شوارما کی یا زیادہ ڈیمانڈ ہونے سے زیادہ ڈیمانڈ شوارما کی زیادہ ڈیمانڈ ہونے سے نیو شاپس وہاں پہ اوپن ہوں گی بتائیے شاپس زیادہ اوپن ہونے سے بھی کنزمشن بڑھتی ہے پروڈکشن بڑھتی ہے اور کنزمشن یا پروڈکشن کے زیادہ ہونے سے شاپس نہیں کھلتی ہیں دونوں میں سے کون سی سٹیٹمنٹ رو ہے دونوں سٹیٹمنٹ رو ہے دیکھیں نمبر او فرم زیادہ ہونے سے بھی آؤٹپوٹ سپلائی بڑھتی ہے یہ بھی کنسپٹ رو ہے اور مارکٹ میں ڈیمانڈ زیادہ ہونے سے بھی نمبر او سپلائیرز ایڈ ہوتے ہیں نیو انویسمنٹ مارکٹ میں آتی ہے یہ بھی کنسپٹ رو ہے لیکن دونوں میں فرق ہے آپ کو یاد ہے ہم جی ڈی بی کی کلکولیشن کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں سی پلاس آئی پلاس جی پلاس ایکس مائنس ایم اور یہ آتے ہیں ہمارا جی ڈی پی جی ڈی پی ٹھیک ہے اب بجے بتائیے گا سوچ کے انویسمنٹ بڑھنے سے جی ڈی بی بڑھتی ہے جیتنی انویسمنٹ بڑھے گی اتنی جی ڈی بی بڑھے گی کلکولیشن میں ایسی ہوتا نا یہ کون سا کنسپٹ ہے ملٹی پلایر کی ایکسیلیڈیٹر کوئی بھی نہیں یہ تو میتھ کا کنسپٹ ہے انویسمنٹ جتنی بڑھے گی جی ڈی بی اتنی ہی بڑھے گی یہ میتھ کا کنسپٹ ہے ملٹی پلایر یہ نہیں ہے ملٹی پلایر کیا کہتا ہے انویسمنٹ بڑھنے سے جی ڈی پی آؤٹپوٹ زیادہ بڑھے گی یہ ہے ملٹی پلایر اب ایکسیلیڈیٹر کیا ہے انویسمنٹ بڑھنے سے جی ڈی پی آؤٹپوٹ زیادہ بڑھے گی یہ ہے ملٹی پلائر ایکسلی ریٹر کیا ہے آنپوٹ زیادہ ہونے سے انویسمنٹ بڑھے گی یہ ہے ایکسلی ریٹر ایکسلی ریٹر یہ ہے ملٹی پلائر دونوں میں فرق ہے فرق سمجھ آیا آپ کو ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیے اگر لیبرٹی میں زیادہ کنزومر ہوا جاتے ہیں کنزمشن زیادہ ہے پروٹ وہاں پہ زیادہ ہو رہی ہے تو وہاں پہ نئی شاپس اپن ہوں گی نہیں ہوں گی تو کنزمشن آؤٹپوٹ زیادہ ہے تو اس سے انویسمنٹ بڑھے گی یہ کون سا کنسٹ ہے ملٹی پلائر میں ہم کنسٹ پڑھتے ہیں انویسمنٹ کے بڑھنے سے آؤٹپوٹ زیادہ بڑھ رہی ہے یہاں پہ کیا پڑھ رہے ہیں ایکسلی ریٹر میں آؤٹپوٹ کے بڑھنے سے انویسمنٹ زیادہ بڑھ رہی ہے ان کی ورکنگ سمجھ سائیکلک ہے یہ ہی ہمارا کنسٹ ہے کیا آؤٹپوٹس آر پوزیٹیولی ریلیٹیٹو انویسمنٹ یعنی کیا کہہ رہا ہے اگر آؤٹپوٹ بڑھیں گی انویسمنٹ بھی بڑھیں گی پوزیولی ریلیٹڈ اور اگر آؤٹپوٹ کم ہوگی انویسمنٹ بھی کم ہوگی یہ بھی پوزیٹیولی ریلیٹیڈیڈ ہی ہے اس نے کہہ رہا کہ نہیں سر یہ تو نیگٹیولی ریلیٹیڈ ہے انہیں نیگٹیولی ریلیٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے اپوزیٹ موو ہونا اگر دونوں بڑھ رہی ہیں یہ بھی پوزیٹیولیشنشپ ہے دونوں کم ہو رہی ہیں یہ بھی پوزیٹیولیشنشپ ہے تو ایکسلی ریٹر پرنسپل کیا ہے آؤٹپوٹ کے بڑھنے سے انویسمنٹ پہلے انویسمنٹ بعد میں ملٹیو لیئر میں انویسمنٹ پہلے ہے آؤٹپوٹ بعد میں کچھ بات سمجھ آئی نہیں آئی چلے ایکسپلین ویڈی ہیلپ آف ٹیبل ٹیبل بلکل سکیجول ٹیبل میں ہم نے سپوز کیا فرض کیا کیا اب دیکھیں ثابت کیا کرنا میں نے پہلے یہ کلیر ہو جائے یہ لا اگر میں یہ ثابت کر دیا کہ آؤٹپوٹ کے بڑھنے سے انویسمنٹ بڑھ رہی ہے اور آؤٹپوٹ کے کم ہونے سے انویسمنٹ کم ہو رہی ہے تو آپ مان جائیں گے کہ لا سچا ہے مان جائیں گے اب میں نے یہ ہی ثابت کرنا باقی کے لیکشن میں کیا کہ آؤٹپوٹ کے بڑھنے سے انویسمنٹ بڑھتی ہے اور آؤٹپوٹ کے کم ہونے سے باقی ساری باتیں چھوڑیں مجھے یہ بتائیے جو میں ٹیبل بناوں گا اس میں آؤٹپوٹ پہلے آئے گی کہ انویسمنٹ ہوں گا کہ آؤٹپوٹ کے چینج ہونے سے انویسمنٹ چینج ہوگا میں نے دو چیزیں فرض کی پہلی چیز کیپٹل آؤٹپوٹ ریشو is 5 ریشو من پہلی چیز کیا کہے ہیں کیپٹل آؤٹپوٹ ریشو is کیپٹل آؤٹپوٹ ریشو is 5 ریشو 1 ہے کیپٹل آؤٹپوٹ ریشو اس میں 5 کیا ہے capital 1 کیا ہے اگر 5 آوٹپوٹ ہوتا تو یہ capital آوٹپوٹ کی وجہ ہم آوٹپوٹ capital ratio بڑھے ہوتا ہے capital آوٹپوٹ ratio کا مطلب پہلے کیا آیا پھر کیا آیا capital آوٹپوٹ ratio 5 ratio 1 کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ایک آوٹپوٹ increase کرنے کے لیے 5 روپیز capital چاہیے capital آوٹپوٹ ratio 5 ratio 1 کا مطلب کیا ہے ایک آوٹپوٹ کے لیے کتنا capital چاہیے capital آوٹپوٹ ratio 1 ratio 7 کا مطلب کیا ہے ساتھ آوٹپوٹ بڑھانے کے لیے ایک capital اور capital آوٹپوٹ ratio 7 ratio 1 کا مطلب کیا ہے ایک آوٹپوٹ بڑھانے کے لیے ساتھ capital چاہیے آپ کو اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بس قویشن میں جو آ گیا آپ نے اسی کو use کرنا ہے ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ایک capital آوٹپوٹ ratio 5 ratio 1 ہے ایک آوٹپوٹ کے لیے 5 capital چاہیے ایک آوٹپوٹ کے لیے 5 capital ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ایسا کونسا بزنس ہے جس میں ایک آوٹپوٹ کے لیے 5 capital چاہیے ہوگا کوئی نہ کوئی ہمیں گیا اس سے ساتھ نہیں capital آوٹپوٹ ratio کیا ہے capital آوٹپوٹ ratio سمجھ آ گئی مطلب کیا ہے ایک آوٹپوٹ کے لیے capital آوٹپوٹ ایک آوٹپوٹ کے لیے 5 capital چاہیے ہیں یہاں تک لیے depreciation rate is 10% of last year's capital اس میں 10% تو مجھے سمجھ آ گیا accounting میں بے دہاشہ بڑا ہے capital نہیں سمجھ آیا last بھی سمجھ نہیں آیا last year accounting میں تو بڑا تھا capital پہ interest ہوتا ہے accounting میں کیا بڑا تھا capital پہ interest ہوتا ہے economics والے کہہ رہے ہیں capital پہ depreciation ہوتی ہے یہ کیا چکر ہے why concept فرق ہے ادھر accounting میں پیسوں کو capital کہتے ہیں یہاں پہ machinery کو capital کہتے ہیں پیسوں کو کیا کہتے ہیں معنی exactly capital depreciation 10% on capital بلکل صحیح لفظ ہے غلط نہیں ہے دوسرا last year پیچھلے سال ڈھیک ہے accounting یہ ایزیوم کرتی ہے کہ اس سال کی asset پہ اس سال کی depreciation economist کہتے ہیں نہیں ہمارا جو پیچھلے سال کا closing capital ہوتا ہے نا وہ اس سال چلتا ہے وہ اس سال چلتا ہے اس سال جو ہم نے نیا لے کے آتے ہیں capital وہ closing پہ لے کے آتے ہیں exemption کا فرق ہے نا economist یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ہم نے سارے جتنے بھی asset خریدے بیچے ہیں وہ یہ رینڈ بے کیے بہرحال اس نے question میں جب کہہ دیا 10% of last rate capital تو ہم نے پچھلے سال کے capital پہ یہ rate لگانا ہے لیکن economics میں ذہن میں رکھئے گا جو capital پہ depreciation rate ہوتا ہے وہ پچھلے سال کے capital پہ ہوتا ہے یہ دو assumptions سمجھ آئی کہ نہیں کیونکہ انہی کی base پہ میں نے سارا question آگے solve کرنا ان میں کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ لیں capital output ratio depreciation rate جو اس نے کہا ہوا ہے وہ ہی ہم نے use کرنا اور جس طریقے سے کہا ہوا ہے ویسے ہی use کرنا 10% کہا ہے تو 10% کریں گے اس نے کا last capital تو last capital پہ کہیں گے ہم نے اتراز نہیں کرنا نہیں رٹا نہیں یہ تو صحیح یہ تو ہم نے requirement کو follow کیا بھئی تو رٹا کہے گا ہو گیا تو requirement question requirement میں ہے کہ capital تو میں تھوڑی یہ کہوں بھئی بھئی تمہیں کیا پتا یہ counting میں تو ہم اس سال کے capital میں کرتے ہیں چلو بھئی سال میں لگاو straight line counting میں تک کون سا method ہے question میں چار چیزیں دیوں گی آپ کو capital output ratio depreciation rate year اور ہر سال کی output اور سابت کرو کیا سابت کرنا ہے سابت کیا کرنا ہے کہ output increase ہونے سے investment ہوتی ہے ہم نکھ لیجی کرتے ہم ہم percentage میں ثابت کریں گے یہ output increase ہونے سے investment increase ہوتی ہے percentage میں ثابت کریں گے یہ year zero تو base بنانے کے لیے percentage age coin calculating نہیں ہو سکتی نا zero میں نہیں ہو سکتی year zero year one میں بتائی percent age investment کتنی ہے zero percent year two میں کتنی ہے ten percent یہ three میں کتنی ہے ten یہ ہی اسی کو پکڑنا چاہتا بھائی آکھے بھائی calculator لے کیا گیا یہ آپ نے کیسے 10 percent کیسے calculate ہوا بھلا change 10 divided by base کیا ہے hundred جب 100 سے 110 پہ آیا تو کتنے percent 10 divided by hundred 10 percent آیا جب 110 سے بڑھ 120 output ہوئی کتنے percent change آیا چینج 10 divided by base کیا ہے 110 ملٹی پہ ہنٹر کتنے percent آیا 9.1 یا باقی ایک سونڈ بولے باقی صرف کنفرم کرے calculation بھائی کس کی calculation بس آپ بتھائیں باقی سونڈ چو ہے وہ calculation کر کے دیکھ صحیح 9.1 تھوڑا بہت راؤن آف کرتے رہیں ہم ہاں بالکل ٹھیک عبوان نہیں کر دیں میرے بن آپ جی year 4 میں change کتنا ہوا 10 کا 10 تو percent کیسے calculate کریں 10 divided by 120 multiple 100 کتنا آیا بھائی اس کو ذمہ داری لگائی ہو یا اس کو ادا کر 8.33 پھر اس کے بعد 130 120 جی بھائی 10 کا change 130 سے ڈیوائی کر بھائی calculate کر پتا میں میں بڑا بڑا سائنجدہ نہیں ہوں 7.7 غلط ہے 7.7 اب بھائی مارا سالا لوگ ہو جانا مارا 20 مارا 20 30 سے change 12 10 ڈیوائی 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 کروڈ چاہیے کتنا چاہیے و س کس اپنا اوٹ ڈلو سی ایسا مقرقی شروعی متی کرسکتہ میں ممكن کرسکتہ رہیں آراق Breaking کے لیے کتنا چاہیے ایک سو بیس کے لیے کتنا چاہیے ایک سو تیس کے لیے کتنا چاہیے ایک سو بیس کے لیے کتنا چاہیے یہاں کلیر سمجھ نہیں آئی capital output ratio کیا ہے capital output ratio کا مطلب کیا نہیں اب نیسے نہیں اب پورا سمجھائے capital output ratio کا مطلب کیا کہ ایک output کے لیے 5 capital چاہیے capital output ratio 5 ratio میں یہ capital ہے یہ output capital ایک output کے لیے 5 capital چاہیے ایک output کے لیے 5 چاہیے 100 output کے لیے کتنا چاہیے 500 120 کے لیے کتنا چاہیے 130 کے لیے کتنا چاہیے clear required capital آ گیا اب بتائیے کہ ہمیں یہ تو ہے پہلے آرہ تو زیرو ہے year one میں new investment چاہیے کوئی نہیں چاہیے year two میں کتنی چاہیے new investment 50 year three میں کتنی چاہیے نئی investment 50 year four میں کتنی چاہیے 50 year five میں کتنی چاہیے minus 50 minus 50 یہ دیکھئے اس میں کوئی problem ہے تو پوچھئے required capital دوبارہ بتا دوں required capital نکلا capital output ratio سے required capital کہاں سے نکلا capital output ratio سے capital output ratio 505 ریشو ون کا مطلب کیا ہے ایک پروڈکٹ بنانے کے لیے پانچ capital چاہیے تو سو پروڈکٹ بنانے کے لیے کتنا چاہیے ایک سو دس کے لیے کتنا چاہیے پانچ پانچ درب ایک سو دس پانچ درب ایک سو بیس پانچ درب ایک سو تیس پانچ ایک سو بیس یہی تو ہے پانچ کا بڑا ہے یہ فرمائشی پروگرام چلتا ہے پانچ کا بڑا سنا دوبارہ ہاں اب دیکھیں پچھلے سال میں ہم نے سو یونٹ بنانا تھا کتنی انویسمنٹ چاہیے تھی اگلے ایک سو دس یونٹ بنانا ہے اگلے سال تو کیا پانچ سو کی ایس ایس ہننے چاہیے ہمارے پاس انویسمنٹ ایک سو دس بنانے کے کتنے انویسمنٹ چاہیے پانچ سو پچاس کی اب یونٹ بڑھانے ہے کیا فورا بڑھ جائیں گے اسی جو ہمارے پاس مشین ہے اسی سے بڑھ جائے بھئی نئی مشین نہیں لانی پڑے گی سمجھ رہا ہوں بھئی آؤٹپٹ بڑھانی ہے تو نئی مشین ری بھی تو لانی پڑے گی پیسے چاہیے آؤٹپٹ بڑھانے کے لیے پیسے چاہیے اور کے نہیں چاہیے سو آؤٹپٹ کے لیے پیسے پانچ چاہیے کلیر ہوا ایک سو دس سے ایک سو بیس آؤٹپٹ کرنا ہے آؤٹپٹ بڑھانی ہے ایک سو دس کے لیے پانچ سو چاہیے ایک سو بیس کے لیے چھے سو چاہیے گھر سے پچاس روپے لانے پڑے گے یہ ہے نیو انیو 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 کلیر ہوئی یہ بات نیو انیو 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 کلیر ہوئی اب اگلا کالم کون سا ہے اس کی دیپری سیشن تو کوئی نہیں پہلے سال کی دیپری سیشن کیا ہے چاس کیسے کلکیٹ ہوا 5% آف لاز شیئر کپیٹل لاز شیئر کپیٹل کتنا ہے 5 یہ ہے ہمارا ٹوٹل کپیٹل یہ ہے جو نیو کپیٹل چاہیے جو اس سال گھر سے لے کے آنا یہ ٹوٹل کپیٹل چاہیے یہ نیو جو گھر سے لے کے آنا ہے لاز شیئر کپیٹل لکھا ہوا لاز شیئر کپیٹل اس سال کی تپری شیئر کتنی ہوگی بھائیس سال چھ سو پہ ٹین پسند نہیں لگے گا لاز شیئر کپیٹل کیا دیا اس نے پیفٹی فائی یہ پہ لاز شیئر کپیٹل یہ پہ سکسی فائی کیوں سکسی کیوں نہیں لاز شیئر کپیٹل ٹھیک ہے دو چیزیں ہم نے سپوس کی تھی پہلی چیز اس کے لیے اور دوسری چیز اس کے لیے دیکھیں ٹیبل سمجھ آیا نیگٹیف کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا بزنس جو ہے نا وہ کم ہو گیا ہے اب مشین گھر میں لے کے جانی ہو تو لے جائیں اب آفیس میں ضرورت نہیں ہے اس کے ٹھیک ہے اب دیکھیں مجھے سوچ کے بتائیے پہلے سال میں کتنے پیسوں کی ضرورت تھی دوسرے سال میں ہمیں گھر سے کتنے پیسے لے کے آنے چاہیے پچاس کیوں پچھلے سال چاہیے پچھلے پانس سو اس سال بھی پانس سو آپ میرے خیال میں گھر سے زیرو رو 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 لے کے آنے ہیں کیونکہ پچھلے سال بھی پانس سو آپ گئیں سر جو پچھلا پورا سال ایسٹ استعمال ہوتا رہا اس کی ویلیو کم ہوئی ہے وہ ویلیو جو ہے ٹاپ آپ نہیں کرنی دوبارہ ریفل نہیں کرنی ہمیں ہر سال ڈیپریسیشن کو بھی ریفل کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے ایسٹ کا لیول سیم بھی رکھنا ہے پھر بھی آپ کو ہر سال کچھ نہ کچھ پیسے انویسٹ کرنے پڑتے ہیں کیوں تاکہ جو ایسٹ ڈیپریسییٹ ہو رہے ہیں ان کو ریپلیس کیا جا سکے ڈیپریسیٹ 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 ہمیں بزنس میں دو خرچے کرنے پڑتے ہیں جو ایسٹ ڈیپریسیٹ ہو رہے ہیں ان کو ریپلیس کرنا ہے اور دوسرا اگر بزنس گرو کر رہا ہے تو نئی ایسٹ خرید نہیں گھر سے دو طرح کے پیسے لے کے آتے ہیں اگر سیم لیول پہ بھی ہر سال ہم نے بزنس لیول سیم پہ رکھا ہو نا پھر بھی گھر سے پیسے لے کے آئیں گے کس لیے تاکہ ڈیپریس ڈیپریسیٹ جو ہم نے گرو سوٹل انویس منٹ چاہیے گھر سے پیسے لے کے آنے ہیں صرف ڈیپریسیشن کے پیسے لے کے آنے کے نیو انویس منٹ کے بھی پہلے بتائی یہ سمجھ آیا کہ تو بتائی میں نے گھر سے کتنے پیسے لے کے آنے یہ zero میں zero one میں fifty two میں three میں four میں اور اس میں ٹھیک کون سا پندرہ ان دونوں کو ایڈ کی ہے یہ دونوں پیسے ہم کیلکیلیٹ کر رہے ہیں ٹوٹل پیسے گھر سے کتنے لے کے آنے ہیں نیو انویس منٹ کتنی ہونی چاہیے اس کے لیے ہم نے ان دونوں کالم کو ٹوٹل کیا یہ والا کالم ان دونوں کالم یہ کالم کیا یہ سمجھ آگئی یہ وہ پیسے ہیں جو ہم نے گروپ بزنس کر رہا تو لانے ہے اور یہ وہ ہے جو کہ ڈیپریشییٹی ایسٹر کو ریپلیس کرنے لانے آگئی ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اب تو سب سے حسان کام پرسنڈیج کلکولیٹ کرنی ہے پہلے سال کی تو کوئی ہوگی نہیں ٹھیک ہے دوسرے سال کی نہیں تیسرے میں کتنا چینج آیا 50 ڈیوائی 50 ڈیوائی ڈیوائی پرسنڈیج کلکولیٹ کریں دینا ادھر سکھا دی دینا پرسنڈیج کیسے کلکولیٹ کر دیں یہ کتنے پرسنڈ آئے گا 100 ڈیوائی 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 5% یہاں پہ کتنے پرسنڈ آیا 15 سے 110 بھی invest 5 کا چیز 5 ڈیوائی ڈیوائی 4 7 6 4 ڈیوائی ڈیوائی round آف کر لیتا ڈیو ڈیوائی ڈیو سے 15 95 50 چینج آیا ہے مائنس پہلان مائنس نائنٹی فائیو ڈیوائیڈڈ بے ون ہنٹر ٹین ملٹی پڑھائی بے ہنڈرڈ مائنس مائنس ایٹی سکس پوائنٹ فور پرسنٹ یہ کیسے احسان لگے ایک سو دس سے پندرہ انبیسمنٹ ہو گئی چینج کتنے کا آیا نائنٹی فائیو ڈگریز تو مائنس نائنٹی ڈیوائیڈڈ بے وان ہنڈر ٹین ملٹی پڑھائی بے ہنڈرڈ کلیر ہو گیا یہ اب دیکھیں ثابت ہم نے کیا کرنا تھا آؤٹپوٹ بڑھنے سے انویسمنٹ بڑھتی ہے آؤٹپوٹ کم ہونے سے انویسمنٹ کم ہوتی ہے یہ دیکھیں آؤٹپوٹ بڑھ رہی ہے آؤٹپوٹ بڑھ رہی ہے آؤٹپوٹ کے بڑھنے سے انویسمنٹ بھی بڑھ رہی ہے یہ پلاس ہے نا یہ سارے پلاس ہے آؤٹپوٹ میں پوزیٹیو چینج آ رہا ہے انویسمنٹ میں بھی پوزیٹیو چینج آ رہا ہے بڑھ رہی ہے پرسنٹیج ڈیفرنٹ ہے لیکن جیسے جیسے آؤٹپوٹ بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ہی انویسمنٹ بڑھ رہی ہے ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ کتنی انویسمنٹ سے کتنی آؤٹپوٹ بڑھ رہی ہے یہ نہیں کوانٹیفیکیشن نہیں سیمپل کنسیپٹ آؤٹپوٹ بڑھنے سے انویسمنٹ بڑھ رہی ہے اُدھر دیکھیں آؤٹپوٹ بڑھ رہی ہے اِدھر انویسمنٹ بڑھ رہی ہے اگری کرتے ہیں اور جب آؤٹپوٹ کم ہوئی آؤٹپوٹ کم ہوئی انویسمنٹ بھی کم ہو گئی وہ نیگٹیو ہوئی تو یہ بھی نیگٹیو ہوئی یہ ہی تو ہمارا ایکسیلیٹر پرنسپل تھا کیا ایکسیلیٹر پرنسپل تھا آؤٹپوٹ بڑھنے سے انویسمنٹ بڑھے گی دیکھیں ثابت ہو گیا اب آپ کو سمجھ میں آیا پرانسپل تھا کہ وہ وان تھرٹی سے وان ٹونٹی پر کیوں گیا تھا کیونکہ اس نے لاؤ کے دونوں ہی سے کور کرنے تھے اس نے یہ بھی بتانا تھا کہ ائورپوٹ کے بڑھنے سے انویسمنٹ بڑھتی ہے اس نے یہ بتانا تھا کہ ا اؤورپوٹ کے کم ہونے سے انویسمنٹ کم ہوتی ہے اگر question یہاں پہ ختم کرتے تھا نا نا میں آ popcorn آ جانتی آؤ پوٹ سمجھ آ جاتی آؤپوٹ کے بڑھنے سے انویسمنٹ بڑھتی ہے لیکن یہ سمجھنا آپ آتی کہ آؤٹپور کے کم ہونے سے انویسمنٹ کم ہوتی ہے پیچر کلیر نہ ہوتی دونوں سائیڈز کلیر نہ ہوتی جی کچھ کچھ سمجھ آیا کہیں تو اکتاب پھر سمجھا دوں نہیں اچھا پھر مجھے بتائیے ایکزیم میں جب ایکسیلیٹر پرنسپل ہم سے پوچھے گا تو کون سی ویسے تو ہم خود سے بھی ٹیبل یاد کر جائیں گے یہ بھلا کہ کیوں نہیں کیپٹل آؤٹپٹ ریشو کیا ہے فائیو ریشو وان اور ڈیپریسیشن کیا ہے ٹین پرسنٹ آف لاس یر کیا ہے زیرو وان ٹو تھری فور فائیو سکس نہ ہیں اور آؤٹپٹ کیا ہے زیرو پہ ہنڈڈ وان پہ پھر وان ٹین پھر وان ٹونٹی پھر وان ٹونٹی پھر وان ٹونٹی بس یہ چار چیزیں پتا ہے باقی سارا آپ خود کلکولیٹ کر سکتے ہیں ہمارے پرسنٹ آؤٹپٹ کیسے کلکولیٹ کیا سیمپل پرسنٹ اے سے یہ آپ نے میس ٹیٹ میں سیکھی ہوئی ہے پرسنٹ اے کلکولیٹ کرنا ریکوائیڈ کیپٹل کیسے کلکولیٹ کیا کیپٹل آؤٹپٹ ریشو سے آؤٹپٹ کو کیپٹل ریشو سے ملڈیپلائی کر دیا نیو انویسمنٹ کیسے کلکولیٹ کی آؤٹپٹ کا ڈیفرنس یہ ہمیں ٹوٹل چاہیے اس سال میں پانسو مہرے پاس آلیڈی ہے نیا کتنا چاہیے پانسو پچاس آلیڈی ہے اگلے سال نیا کتنا چاہیے پچاس چھیسو ڈیفرنس نیو کاپٹل دیپریسی ایشن کیسے کلکولیٹ کیrau لائک سیمپلیٹ کیوں اور گھر سے جو پیسے نیو انویسمنٹ لے کے آنی ہے گھر سے پیسے جو یہ جو یہ ٹوٹل انویسمنٹ لے کے آنی ہے جو گھر سے ٹوٹل انویسمنٹ لے کے آنی ہیں صرف نیو ایسا جو خریدنے وہ لے کے آنے ہے کہ جو ڈیپریشیٹ ہو رہے ہیں ان کا ریپلیسمنٹ کرنے کے لیے بھی لے کے آنے ہیں تو دیکھیں ٹوٹل انویسمنٹ میں دونوں کو ایڈ گیا پھر پرسنٹیز کلکلیٹ کی اس کی بھئی کچھ کچھ سمجھایا پھر سے سمجھا دوں چھوٹے مڈے کنسیپٹ کیا کیپٹیل آؤٹپوٹ ریشو سیم رہنی چاہیے کیپٹیل آؤٹپوٹ ریشو کیا رہنی چاہیے ہم رہنی چاہیے یہ تو ملٹی پلائر میں بھی نہیں پڑا تھا کہ کوئی ریشو سیم رہنی چاہیے وہ شیخ صاحب آلی بات ہوئی تھی کل پرسو مجھے یاد ہے ملٹی پلائر میں کونسی ازمشن تھی جس میں ہم نے کہا تھا سیم رہنی چاہیے انویس میں شوڑ بھی میڈ ریپیٹیڈلی یہ لیڈا زمشن تھی مارجن پوپینسٹی تو سیم کنزیوم سیم رہنی چاہیے یہاں بھی کیا زمشن ہے کیپٹیل آؤٹپوٹ ریشو ہر سال دیکھیں سیم ہے کسی سال چینجز نہیں کی ہم نے تو یہ زمشن ہے کیپٹیل آؤٹپوٹ ریشو سیم رہنی چاہیے سیم رہے یہ سمجھ آگئی انکریز ان ایگریگیٹ آؤٹپوٹ ریزلٹ ان انکریز ان ریل پروفٹ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ جب آؤٹپوٹ بڑھے تو فرم کو منافع ہونا چاہیے اگر آؤٹپوٹ بڑھنے سے فرم کو نقصان ہوگا فرم آؤٹپوٹ نہیں بڑھائے گی ہم یہ پھر ثابت نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کو بتا ہے کیا ہمیشہ آؤٹپوٹ بڑھانے سے منافع ہوتا ہے وہ ہم نے وہ بڑھا ہے کہ مارجنل ریبنیو مارجنل کاسٹ مارجنل ریبنیو زیادہ آنا چاہیے مارجنل کاسٹ پھر پرافٹ ہوگا اگر مارجنل کاسٹ زیادہ ہے مارجنل ریبنیو سے پھر لس ہوگا اس صورت میں آؤٹپوٹ کو ہمیں کھم کر دینا چاہیے تو آؤٹپوٹ بڑھنے سے دوسری exemption کیا ہے فرم کو ہمیشہ کیا ہوتا ہے پرافٹ کیونکہ اگر loss ہوگا تو فرم آگے چلے گی نہیں فرم ہمیں concern سمجھانے کے لیے اپنا نقصان تھوڑی کروائے گی وہ تو پرافٹ ہوگا تو بھی آگے چلے گی نہ کھانی supply of money is available factor of production are available آؤٹپوٹ بڑھانے ہیں پیسے چاہیے کے نہیں کہتا یہ پیسے available ہونے چاہیے یہ پیسے کہاں سے آئیں گے گھر سے گھر نہیں ہے تو بینک سے اگر نہ گھر میں پیسے آنا بینک میں پیسے آئیں تو investment نہیں تو investment نہیں آئے گی یہ والی یہ والی investment کہاں سے آئے گی پیسوں سے کیرہ supply of money available ہو اور ان پیسوں سے آپ لیبر کو بھی خرید سکے ہائر کر سکے فیکٹروں پڑکشن بھی ویلیبل ہو بھئی سمجھ آ رہی کہ نئے نئے investment کرنی ہے اس کے لیے پیسے چاہیے کہ نہیں یہ پیسے تو supply of money available ہو یہ نہ بینک سے ہم پیسے دیں جائے بینک کے کوئی باس نہیں دینا supply of money ویلیبل ہو یہ نہ پیسے لے آئیں مارکیٹ میں میں کی ورکر نہ ملے بہت ایسا ہوتا ہے کام کا کاریگری نہیں ملتا تو آپ نے دکان چاہے اچھی جگہ بے کھولی ہے بڑا ٹپ ٹاپ کر کے اس کو اچھا ورکر نہیں ہے کوئی نہیں آئے گا آؤٹپوٹ نہیں بڑھ سکے گی آپ کی تو اس نے کہا supply of money پیسے بھی ہونے چاہیے فیکٹروں پڑکشن بھی ویلیبل ہونے چاہیے تاکہ آپ آؤٹپوٹ بڑھائیں یہ ہے assumption بھائی وہ سنی نہیں رہے تھے مجھے سارا لا دوبارہ بڑھانا پڑے گا نہیں وہ سنی نہیں رہا تھا لا میں کیا بڑھنا ہے ایکسیلیریٹر پرنسپل ایکسیلیریٹر پرنسپل کیا ہوتا ہے آؤٹپوٹ کے بڑھنے سے آؤٹپوٹ اور انویسمنٹ پاسٹلیو ریلیٹڈ آؤٹپوٹ کے بڑھنے سے انویسمنٹ بڑھے گی ٹیبل میں بنانے کے لیے ہمیں چار چیزیں کیا چاہیے کیپٹل آؤٹپوٹ ریشو دہ ریسے ایشنرے یہ آؤٹپوٹ آؤٹپوٹ سے کیا کیلکلیٹ کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے پرسند س descon in آؤٹپوٹ پھر اس کے بعد آؤٹپوٹ سے ہی ایک اوڑ چیز کیلکلیٹ کرنی ہے جی hasn't required capital پر ریکوائیڈ کے بڑھنے پہ ڈیپریسیشن نکال لیں اور نیو کیپٹل ریکوائیڈ کیپٹل سے نیو کیپٹل چاہے ڈیپریسیشن پہلے نکالیں بات میں فرق کوئی نہیں پڑھتا دونوں چاہے کلکلیٹ کرنی ہے دونوں چاہے کلکلیٹ کرنی ہے نا ریکوائیڈ کیپٹل سے ہم نے ڈیپریسیشن بھی نیو کیپٹل میں نیو کیپٹل کیسے کلکلیٹ ہوگا ٹوٹل کیپٹل کا فرق ڈیپریسیشن کسے کلکلیٹ ہوگی پچھلے سال پہ ریڈ لگائیں گے دونوں کو ایڈ کریں گے ٹوٹل انویسمنٹ جو گھر سے لے کے آنی ہے ٹوٹل انویسمنٹ اور پھر اس کی پرسنٹیج کلکلیٹ کر لی تو دونوں کو اچھا کمپیریزن کس کو کرنا ہے لاو میں جو کمپیریزن کرنا ہے نا وہ اس کو اور اس کو کرنا ہے ہم نے سارا کام ان دونوں کے لیے کیا یہ تو پہلے ہینڈی کلکلیٹ ہو جاتی ہے نا ٹھیک ہے ٹیبل ہوتا ہی پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں پرسنٹیج انویسمنٹ کلکلیٹ کرنے کے لیے سارا ہمیں کلکلیٹ کرنی پڑے ازمشن کے چار پہلی ازمشن کونسی ہے دوسرے اور پڑھنے سے ریل پروفیٹ ہونا چاہیے لاؤس نہیں ہونا چاہیے تیسرے سپلائی اور منی بھی ویلبر ہو جاتے ہیں اب بھر ذرا دھیان سے سنیے گا اگلی بات لیمیٹیشن ایک لیمیٹیشن آسان ہے ایک تھوڑی زیادہ آسان ہے کون سی پہلے بتاؤں زیادہ آسان مالی پہلے ٹائم لیگ ٹائم لگ اور بھائی نیو مشینری لانے میں ٹائم لگے گا اور کچھ ایڈجسمنٹ کاسٹ بھی ہوتی ہے ذرا ایڈجسمنٹ کاسٹ بھی ہوتی ہے کاؤنٹنگ میں اگر آپ فکس ایسرڈ کی آپ نے پرچیزنگ کی انٹری کی ہوئی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا جب فکس ایسرڈ پرچیز کرتے ہیں اسے انسٹال بھی کرنا پڑا ہے انسٹالیشن کاسٹ بھی ہوتی ہے جسے کپٹلائز کرتے ہیں کہتے ہیں وہ کدھر ہے پچاس رو بے کا تو نیا کپٹل آگی نا اس کی انسٹالیشن کاسٹ کدھر ہے وہ ایڈجسمنٹ کا ایزیوم کی ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے اس میں ایڈجسمنٹ کاسٹ ان لوگوں نے کنسیڈری نہیں کی اور دوسرا مشینری آنے میں بعض اوقات مشینری ساتھ والی تو کان سے مل جاتی ہے بعض اوقات باہر کے ملک سے ایمپورٹ کرنے پڑتی ہے جرمنی سے ٹھیک ہے اس میں ٹائم لگے گا ٹائم لگے گا کس میں مشینری انسٹال کرنے میں اور اس کی انسٹالیشن کاسٹ بھی آپ نے کنسیڈر نہیں کی ہم نے کہا اچھا اب سنیں limit existence of spare capacity کیا کہہ رہا ہے spare capacity ہوگی تو accelerator کام کرے گا کہ spare capacity ہوگی تو accelerator کام نہیں کرے گا میں پہلے سوچ لوں ملٹی پلائر میں کیا رول تھا ملٹی پلائر میں رول تھا کہ spare capacity ہوگی تو ملٹی پلائر کام کرے گا full capacity پہ full employment میں ملٹی پلائر کام ملٹی پلائر کا رول کیا ہے spare capacity ہوگی تو کام کرے گا اس کا رول کیا ہے spare capacity ہوگی تو کام نہیں کرے گا نہیں سمجھ آئی بھائی اگر spare capacity ہے تو اسی میں سے چیزیں بنائے گا نا نہیں نہیں یہ مشیدری تھوڑی لائے گا accelerator ملٹی پلائر میں فرق ہے ملٹی پلائر کیا ہے spare capacity ہوگی تو چلے گا ملٹی پلائر accelerator کے spare capacity ہوگی تو ملٹی پلائر یہاں پہ topic ختم ہو گیا لیکن ایک question ہمارے mind میں چھوڑ گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ spare capacity پلائر ملٹی پلائر کام کرے گا actually later نہیں کرے گا full capacity پلائر کام کرے گا واپس آتے ہیں آپ کا پہلے question کی طرف جو lecture کے start میں پوچھا تھا question میرا یہ تھا کہ investment بڑھنے سے output بڑھے گی دوسری statement output بڑھنے سے investment بڑھے گی کیا practical دونوں statement بتائیے true ہے کے فالس ہے true ہے نا investment بڑھنے سے output زیادہ بڑھتی ہے multiplyer output بڑھنے سے investment بڑھے گی accelerator بتائیے practical economy میں multiplier علیدہ accelerator علیدہ علیدہ کام کریں گے یا جب multiplier ہوگا accelerator نہیں کہ دونوں اکٹھے کام کر رہے ہوں گے اکٹھے کام کر رہے ہوں گے investment بڑھنے سے یہ سرکل ہوتا ہے investment بڑھنے سے output بڑھتی ہے output بڑھنے سے investment بڑھتی ہے پھر investment بڑھنے سے output بڑھتی ہے output بڑھنے سے نہیں ہے ابھی نہیں ابھی نہیں یہ دیکھیں ابھی نہیں مجھے اچھا نہیں لگا ابھی کوئی کوئی مزیدار نہیں لگا اب دیکھیں aggregate supply gdb economy ی آؤٹپورٹ یہاں پہ price level اب دیکھیں economy یہاں پہ ہے investment بڑھیں گے investment بڑھانے سے output بڑھیں گی output بڑھنے سے investment بڑھیں گی یہ ملٹی پر ایکسی لیٹر کو ملا رہا ہوں میں investment بڑھنے سے output بڑھ رہی output بڑھ رہی investment بڑھ رہی output بڑھ رہی لیکن یہاں پہ آگے تو مہنگائی ہونا شروع ہو گئی مہنگائی ہونا شروع ہو گئی اس لیے ہم نے کیا فیصلہ کیا investment بہت بڑھ گئی you done you done کر لیں کیسے investment کم کر لیں investment کم کرنے سے output output کم کرنے سے وہی reverse investment کم کرنے سے output آرپوٹ کم کرنے سے investment پھر یہاں پہ آگے ہم کہیں نہیں نہیں آرپوٹ پھر آگے پھر یہ تھوڑا تھوڑا دو تین دفعہ یہاں پہ آکے stable ہو جائے گی کون میں یہاں پہ آکے پھر stable ہو جائے گی clear ہو گیا یہ یہ ملٹیپلے ایکسی لیٹر دونوں کو اکٹھا یعنی لکھا learning objective 5 ہے لیکن learning objective 6 بڑھا دیا آپ کو اب آپ نے گھر جا کے کیا کرنا ہے بھلا خوب سونا ہے ہاں جی اور اس کے بعد chapter complete ہو گیا ہمارا اس کے end پہ question learning objective 5 کے end پہ question number ہے 13 13 یہ question آپ نے written فارم میں attempt کر کے لانا ہے اور chapter 7 کے mcq سارے attempt کر کے لانے ٹھیک ہے یہ دو کام کر لیں گے اچھا یہ table سمجھ آگیا کہ دوبارہ سمجھ دوں آج اچھا چلیں ٹھیک چلیں ٹھیک